الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سلام اس پر کے جس کے نام لے وہا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں میں پنجابی جا جا جوا میں نوچاس نہیں آنی گال کرنے دی میں بڑی ہیں گلال ڈاکی رکھی ہو یہاں بھئی میں خندق کڑنالے کو پشتاں بھئی کھو دی کیونے ادھر تسی ہو یا ادھر اسی ہیں سانو دسو دس آئی بھئی کڑی خندق کیونے ادھر کونن تیدر کونن خندق تا تاں کھو دی کیسی ادھروں کوئی ہو رہا رہے سن ادھروں آکا دے غلام سن میں نو صرف اتنا دست دیو بھئی تسی کونو دیسی کون شاعرانہ زود بنیا نواب زادہ دا شیر بڑا کمال کہندہ پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے اور کب کٹی ہے شب حجران عشق بہانے سے اور کب کوئی بلا صرف دعاوں سے ٹھلی ہے ہم رہ روے دشتے بلا روز ازل سے اور قافلہ سالار حسین بن علی ہے ہم رہ روے دشتے بلا سانو آزمان دیو اسی تو آنو کدھی نہیں آزمائیا کیونکہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں سانو آزمان دیو تے سویرے سائی پبی چھڑ لان دیو پبی چھڑ لان دیو ایس طرح نہ کرو آسی تو آڑے نام نہیں ٹھگرانا چاہتے اور دوسری بات ہے کہ ویسے بھی یہ عبوری حکومت ہے اس نے آتا ساڑھا مسئلہ ہی کوئی نہیں ساڑھا مسئلہ ہونا نا آڑے جڑے جناب و باگج بیٹھے ہوئے ہیں عبوری حکومت نو حق کی حاصل نہیں کیونکہ ساڑھا رستہ روکے پنجاب پولیس نو حق حاصل ہی نہیں کیونکہ ساڑھا رستہ روکے ایک قانونی بات ہے آئینی بات ہے کیونکہ اتھے عبوری حکومت ہے اور عبوری بھی عبوری بھی آئینی مدد ختم ہو چکی تقریبا تو آڑا حق کی نہیں ساڑھا روکو اسی کوئی دعویٰ نہیں کر دے اے پرانیاں کرنا ہوگی خند کا خودڑیاں کوئی ننی شہ لے آؤ اوہ شاہ صاحب دے سامنے میں پڑھا جنہاں گئے وہ دن جب تیرے دیوانے تھے ہم نہ تیرے آنے کی خوشی نہ تیرے جانے کا گام ہے اللہ دی قسم اتنا بھی دلچگال نہیں ہے کہ تو ساں خندق کھو دیو یہ کہ اسی یہ چانے اور میں نے اے ساڑھے چٹا صاحب نے دسیا بھئی وہ کہنے ان سٹیل لالا وہ ادھا گھنٹے دا ٹیم ہے جے ورنہ اسی سٹیل لے جا مانگے اسی چانے ہاں تو اسی سٹیل لے جاؤ پھر سرائے عالمگیر تو کافلہ ادھا ٹورے گا جو تو اسی آپ سٹیل آ کے دے ہوگے لے جاؤ اسٹیج ایلسیڈیاں ہوں گیاں ٹرالا ہوئے گا فلیکساں ہوں گیاں دریاں ہوں گیاں کوئی ساؤنڈ ہوئے گا با ایک ہے نا لے جاؤ صویرے کافلہ ہو تو اگے تانٹ ہو رہے گا تو اسی آپ لے کیا ہوگے جے نہیں تا پھر اسی نمہ سٹیج تے نمہ ٹرالا فیضاباد جا جا کے لاؤں گے اور تو آٹھی مرضی اسی تا تو آٹھے جناب کوٹ اس گیند رکھی ہوئی کیونکہ تقریرہ بہت ساری ہوں چکیان میں موڑ دیاں مہد اور اب ڈٹکی دی گال کر دیاں بھائی میری گال سنو اے تسان ڈیٹھ سال بعد جو کہنا کہ ہم نے کسی لانگ مارچ کے رستہ نہیں روکا تھا تیاج بندے دے پتر بنو کیوں قوم دے بچے آپس لڑوانا چاہدے ہو اے پولیس آلے بامے وردی پا کے گھڑیں ساٹھے پیران سانو دستے پہن بھائی کتھے کیوں کس طرح اے ہون ساڑے بابا جی پولیس آلے گھڑی نا لگن تے پولیس آلے بھائی آیا ان نمیں جتیاں تے جوڑے دے کے گیا کہندہ جی انہا بابا جی نو ساڑی طرف پر آدھنا انہا تے پیران جتیاں کوئی نہیں سن تے تسی اس محبت ان نفرت کیوں بدلنا چاندے ہو تو آڑا مقصد کیے اے یاد رکھنا انہاں کو ہٹ جانا تے گار تاڑے آ جانے نا کے اس واسطے اسی ادھر نہیں جانا چاندے اسی اپنے مطالبات لے کے آیاں اسی پہلے کیا اسی کراچی بھی ساڑا ملتان بھی ساڑا لاہور بھی ساڑا سندھ بھی ساڑا بلوچستان بھی ساڑا پشاور بھی ساڑا کیپی کی بھی ساڑا اسلام آباد بھی ساڑا کیسے دے پیوگو پشکے تا اسی جانا نہیں بھائیو کوے پندرہ کلومیٹر تھی حدود میری ہے اور تُو تا وزیراعظم پندرہ کلومیٹر تھی تیری کے میں جیلم تھی حدود آگئی تینوں کی جیلم تھی تکلیف ہو گئی جیلم تا حولیاء دی سرزمین شہیدہ دی سرزمین غازین دی سرزمین اسی تا تعمیر پاکستان اور تطہیر پاکستان واسطے نکلیا جو کچھ تُو سا گن مچایا چھتر سالہ جس پاکستان اُس دی صفائی کرن واسطے باہر نکلیا اگر تو آنو پھر بھی کوئی غلط فہمی تا پھر سنڈا وہ آتی ہے نرغہ رہزن سے مجھے صدا آتی ہے نرغہ رہزن سے مجھے صدا فرازتار سے دیکھ لوں کہیں کاروان سہر نہ ہو اے تا گالی کوئی نہیں خند کا اسی تا پھٹے سے چڑھ کے بھی کہنا لبک مجھے صدا مجھے صدا مجھے صدا مجھے صدا کراچی تو لے کے اے کھاریاں کھڑے ہیں نا جی کراچی تو لے کے کھاریاں تاک اوہ دناب عبداللہ شاہ غازی دے مزار تو لے کے کھاریاں تاک ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹیا ایک جگہ بھی کوئی گل نہیں ہوئی اور رستے فصلہ باغات بلکہ امبادہ موسم میں اور ام پکے ہوئے ام این ادھے باغات آئے کسے نے میلی اکھنا بھی نہیں دیکھا اے ہونہ سی کھاریاں بازارج کھڑے ہام اے اجوہ بیکرہ لن جی اوہ کیک سینڈ بیک سالن اے جناب امبالہ سویٹ سالن اے سارے دروازوں جناب سارے کھلے ہوئے کسے ایک بندے نے مفت جا کے پیسٹری نہیں لئی کوئی پانی دی بوتل بھی نہیں لئی اس دا مطلب ہے کہ توانو درد دے بے کہ اتنا پر امن اور اتنا پر وقار اور اتنا پر جوش مار چل کے میں رہا توسی اسنو تشدو جاڑے رستے پاسے لیانا چاندے ہو اسی سویرے دس مجھے تک نہیں لیانا چاندے چلو یارویں آڑے دے نہ دے گیانا مجھے چلو بارویں آڑے دے نہ دے بارہ بجے تک چلو جاؤ بارہ بجے تک اسی اس مارچ نو تشدو دارے راستے نہیں لیانا چاندے رئی کل توانو تکلیف کیے اسی فیض آباد جا کے جلسہ کریے اسی جناب لیاقت باگ کے جا کے جلسہ کریے یا جی گجر خان جا کے جرسہ کریے تو آڑے پیہودہ پاکستان ہے ساڑا جتھے دل کرے گا جس ٹیم دل کرے گا عزیز رحم آباد لٹر پاوانگے اور رہی بات روڈ پہلے بھولا نہ لالویں تے ہون ساڑے خون نہ لالو جان گے آسان اے جند اسلام باستے رکھی ہوئی حضور تے نام باستے رکھی ہوئی ختم نبوت آستے رکھی ہوئی اور جناب نامو سے رسالت آستے رکھی ہوئی اور پاکستان آستے رکھی ہوئی اوے تُسی ساڑے نہ کرنا کر دے جنہ دا لیڈر آب پنجار پیتے اسلام تے نسے آیا اوہ جنہیں پیسے اتنے خرج کر رہے ہو انہیں لیا کے اسنوں لیا ہوئے تھے انہوں تو باروں لیا ہو لندن جو جنہیں پیسے ساڑے تھے خرج کر رہے ہو اتنی ٹکٹ کر آگے انہوں لیا ہوئے تھے بارے ہو سکتا تو آٹی گال بن جائے گال بن نہیں فیر وی نہیں گال انشاءاللہ گال صرف انہوں تو ہی ہونی ہونی جڑی حضور تی نامو اس تے پیرا دے گا جڑا اسلام دا وفادار ہوئے گا جڑا پاکستان دا وفادار ہوئے گا اور رہی تو آٹی گال تھے تو آٹے تو پہلے تسی پہلے بھی آزما چکے ہو ہی اٹک جیل بھی بری ہوئے ہی پنڈی جیل بھی بری ہوئے ہی جناب لاہور کوٹ لغپت بھی بری ہوئے جیلم جیل بھی بری ہوئے آلزہباد جیل بھی بری ہوئے پاکستان دا ایسی کوئی جیل نہیں جیتی ایسی نہ کیا ہو یہ لبائے گاڑے ہیں جیل آسل ویکھی ہوئے ہیں ہی سا پھٹے بھی ویکھی ہوئے ہیں رہی گال تو آنوں دار دے بے کہ پاکستان دے وارس جاگ چکے ہیں تا اینہ دا نعرہ سن لاؤ ہے کہنے ہتھکڑی پا کے بھی لاتھکڑی پا کے بھی تھانے جا کے بھی فور شیڈول لوا کے بھی دہشت کر دی دا پرچہ کٹا کے بھی جیلہ میں جا کے بھی گال کوٹنیاں دے جا کے بھی تناب دہشت کر دی ہیں دیا کوٹنیاں دے جا کے بھی ایف آئی اے دے سہلے جا کے بھی عقوبت خانیاں جا کے بھی تے جے ویڑا آیا ممتاز قادری طرح پھٹے تھے چڑ کے بھی نبی اور انہا نو تکلیف ہے وے کے پاکستان دے بارس جاگ پہتے ہیں اے جینا دی بیڈمنٹن کھیل دیاں لک سہیے تے نماز پڑ دیاں لکاں درد ہوندہ اسی گال ساری جانڈنے ہیں وچھ لی ہاں ساری گال نہ جانڈنے ہیں وچھ لیاں میں تا اور بھی پڑی ہیں جانڈنا میں اس سے چوک سیلیج رہ کے آیا جتے رہ کے آیا انہا جی میں جیل نہ کٹیاں تے جڑی گال ہے میں ساری جانڈنا اوہ مناسب نہیں کرنی بھئی وڈے دی یہ صورتحالے سی اور روندیوں یہاں لندن گیا تے اندھی کیسے ارتحال ہو نہیں سوچو تو سہی تے جڑے دوچھے کہتے ہیں ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے وہاں صدقے جامع ہاں جی روندیوں یہاں باہر آئے تے جتنے دن وہ پکڑے گیا نا اس تو اتنے تا مہنے بھی نہیں کٹے جتنے مہنے ساڑھے پذرگان کٹے اتنے تا دن بھی نہیں تو سا جیلنج کٹے ہاں جی انہاں باہر پسہ خرار دیتی ہے انہاں کہا ہاں بھئی آزادی دی جنگ کنے کے لیے لڑنی انہاں کہا جناب کوئی بندہ کوئی نہیں آزادی جنگ لڑنالا انہاں کہا گھر کنے کے لیے جانا انہاں کہا جی یہ ہے انہاں کہا باس ہے آجے چلو سوار ہو جاؤ جنہاں انہاں سوارییں پوری کی دیا نا انہاں کہا اے لو وہ پرچے گھر نہیں جانا پہلے پرس کلاب جانا جو تو انہوں لکھ کے دیتا ہو پڑھ کے سنانا تے بابا جی تو انہوں بدوا دے گئے انہاں بھی رونا رو کے بھی نار بکھانا اس دے مطابق رو کے بھی نار بکھانا تے پھر گھر جانا نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ راز کھلتے سر بستا اور چھلے ہو اے او نین انہاں دا رستا بنی کالا بھی نہیں جاندہ انہاں دا رستا بلاول ہوس بھی نہیں جاندہ انہاں دا رستا منی لانڈرنگ والی نہیں جاندہ انہاں دا رستا اومنی اکاؤنٹس دی طرف بھی نہیں جاندہ انہاں دا رستا ایون فیلڈ دی طرف بھی نہیں جاندہ انہاں دا رستا جناب جاتی عمرہ دی طرف بھی نہیں جاندہ انہاں دا رستا نیو جارک دی طرف بھی نہیں جاندہ انہاں دا رستا سنگاپور اور امریکہ دی طرف بھی نہیں جاندہ اینا دا رستہ واشنٹنگ دی طرف بھی نہیں جاندہ اینا دا رستہ مدینہ تیبہ دی طرف جاندہ کوئی نمیہ شاہمہ لے کیاو تاکہ سانو پتہ لگے کہ تسی کفر دے پکے جانٹ ہو تو انہوں تکلیف ہو گئی اس چیزنا کے لبیگ دا نعرہ کیوں لگ رہا بھئی ساڑھے مطالبات کیڑے ان ہاں جی ساڑھے مطالبات کوئی غلط ان ساڑھے مطالبات ان کے جنہمی غستاخی رسول کی تھی مقدسات اسلام تھی بے حرمتی کی تھی انہوں فل فور سزا دیتی جاوے انہوں فل فور جلد از جلد جناب قانونی طریقے نہ سزا دیتی جاوے ٹھیک ہے جی دوسری ساڑھی کا لہوے کے جو تو سائنس ملک دے اندر چھہتر سال تو بزباشی بچائی ہوئی جڑا آندہ ہر قیامت تعمیر نو ساخت جڑا آندہ کہنا پچھلے لوٹ کے کھا گئے ہیں اور میں کہا اے پچھلے تھے چھتی سال تھے پچھلے تھے اے ون ایک گنجے دی اکوبت رہی ہے پچھلے سال دیکھ گنجور صاحب تو آنو کوئی غلط فہمی میں بڑا مٹھا مٹھا لگا رہا نا تو آنو کوئی غلط فہمی ہے میں حیاء کرنا بھی چلو کوئی نہیں ہو مرد بابی ہو رہی جو کہن او کہن لیکن اے ہو جائے پنگے لگو گے نا دیکھ پھر تو آنو میرے کوڑو کوئی نرمی دی امید نہیں ہونی چاہی دی ہاں سیاسی جنگ ہوئے یا میدان دی جنگ ہوئے یا عملی جنگ ہوئے تو پیود ہے نا حمزہ نو بلا باروں کیوں انہوں اے تے خندق دیا کے کھڑا کر تیرے گول جے اتنی جناب تو کہنا کیسی نہیں آن دینا توں لیاک کٹھے کار ادھرو سارے گلو بٹ تے کھڑے کار سامنے تو قوم دے بچے نو کیوں لڑوانا چاندہ آپ پس جا پولیس آلے ساڑے بھائی سیکیورٹی پرانچ آلے ساڑے بھائی سپیشل پرانچ آلے ساڑے بھائی اے جتنی بھی فورسزن رینجر ہوئے فوج ہوئے ساڑے برا اسی ہے نا جو ہے نا تے نو بوتہ ٹکن دا شوق ہے نا تو حمزہ شباد ہو لے کیا او جڑے نیڑے دو رکھیں نا لندنے جھوسائن دیازن اگر تے نو بوتی خارش ہو رہی نا تحریک دا مہار شروکن وستے دے او دو ببلو بھی بلال ہے آہ او کریم پا فرول بھی بلال ہے اوہنے کیڑ کے غیر پارلیمانی اوہ پہ شرمو اے پارلیمانی طریقہ اے خندقہ کھوڑنا پارلیمانی میں تب پچھا بھئی خندق کدو کھوڑی گئی سی سانو دسو نا تو سی کون ہو نا سی کون ہو نا اوہ پاکستان ساڑے وٹے نے بڑھایا اوہ تو آڑے وٹے تھا چڑے سن نا اوہ اس ٹیم لوئے کوٹ رہ سن ہیں جی اوہ اس ٹیم بڑھی ہیں جو بندے ساڑے رہ سن اوہ ساڑے وٹے سن اللہمہ فضلیہ خیر آبادی آمد اللہ شاہ مدرہ کفایت علی کافی صدر الدین حضورتہ حسرت مہانی جڑے انگریز دے خلاب جناب جہاد کر رہ سن انہاں دیا جیلہ بھی کٹ رہ سن انہاں دے ظلم و تشدتی پرداشت کر رہ سن اور ایک ہے رہ سن حسرت مہانی 27 سال چکی پینٹو بعد جیلہ انگریز آگے کندس ہی معافی مانگلا ہے چھوٹی لکھ جائے لکھ کے دے دے جو تُو لکھنا چاہنا ہو لکھ کے دے دے اتھے تا لکھیاں پڑھ رہے ہیں نا وہ کندس ہن جو تُو لکھ کے چاہنا بڑا سمجھدار آدمی کو پھیرنی تھی گل لکھ دے آپ نے فرمایا ہے مشک سخن جاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو پر ہم سے قسم لے لو اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنے رہا میں میں تو انہوں سچی گل دستا جے تھی ازادی آڑا ہوں دا نا جڑا اور جڑا تا نہیں اوہ تا بندہ بھی نہیں جڑے تا اے منہ اوہ ازادی آلا بکروٹا بلکہ کھوتا عمران خان دی گل کر رہے ہیں جے انہوں پتا لگے ہوں دے نا بھئی ایک خند کا کھو چکیان تے اون دی بریک شوکت خانم دورے نہیں سی لگنی اے تا حضورت غلامن کوئی ایک بھی نہیں کیا بلکہ کافلے تے کافلے آگئے لگے اے جان دن بڑھتا ہے شوق ان کی نہیں نہیں سی بڑھتا ہے شوق یہ تو ہمارا شوق اور بڑھ گیا ہے پہلے تا ہو سکتا اسی لیاقت باگ جلسہ کر کے باپس آ جائے آ جان دے ہونتا سی سوچ رہے ہیں بھی جلسہ توڑ کر کے آنا کوئی پریشانی تے نہیں باس اتنی کر لے جے ڈھکڑ دا شوق ہے تا سویرے سارے لے ہو آپ آو جناب اسی آپ آیا نا کوئی کیمے تے نانا تے آیا بھئی کوئی تنخواہ تے کوئی دیاری تے کوئی بریانی تے ڈبے تے اسی سارے آپ آیا جرد کرو بلاو لہرو اوپ دوڑروے تھڑی بلا لو سارے گلو بڑ بلا لو سامنے کھڑے کرو تے پھر دیکھ لینے ہیں بھئی تسی ڈاک لین جو کہ نہیں اے نا بیچارے پولیس آڈے دکی کسورے اے تنخواہ لیندن اے جناب قوم دی اے چوڑا کو پھڑن بستن اگر پھڑنا نہ سرکار نہ کوئی صحیح کام لینہ تے بزرداری نو ہاتھ کڑی لواو تے اپنے پیرنج بھی بیڑیاں پواو ہاں اور تسی بول گیا انہوں مینو ساریاں یادن آشیانہ بھی یادن بھٹا کیس بھی یادن حافظ صاحب دا جنہ بھی یادن مینو سارے یادن مسیطہ دے سپیکر لوانے بھی یادن کنکھڑیا صاحب بابا جی کہنے سے انہیں وزیراعظم نہیں ہے کنکھڑیا اس وزیراعظم دی پوری سیاست بوٹا دے شروع ہوندی گوڑیاں تک تے گوڑیاں تے شروع ہوندی بوٹا تک اندھی تمام سیاست اور تمام حکومت اتو اتتاک ہے اسی ساریاں چاندنے ہیں بندے بڑھو اے داریاں نا سانوں نا سامنا آمنا سامنا کراؤ جررت مند بڑھو گھروں بندے لے کے آؤ او جناب جندے اکاؤنٹ چو نکڑے سن اربن پیک ہی ناسی ہوں دا مستری نہیں آجی ماں نہیں جڑا ہے نا مقصود درزی انہوں لے آؤ مقصود چپڑاسی انہوں لے آؤ چکے اور سرکار جنہوں اربن کھوائے جو انہوں آج علال کرنے دا بیڑے لے آؤ سامنے اے نا پہنتی پہنتی پنجاب ادار بچارے قوم دے ملک دے جناب اداریاں دے ملازمہ نوں کیوں سامنے کھڑا کردے ہو لے آؤ مقصود چپڑاسی نوں آج جناب لے آؤ اس نوں کی سابر درزی نوں جناتے جناب اکاؤنٹ تے مزے کردے رہو آج بلاو حمزہ صاحب نوں بارو انہوں نے کہا جیو کھا بیڑا آ گیا قربانی دینی وطن باستے اے لپیک آڑے وطن دشمنن آکھو نوں جیت تس اسی غلط آن تے گھروں بندے لے آؤ نا اسی تا براوی نار لے آئے ہیں چاچے بھی نار لے آئے ہیں تائے بھی نار لے آئے ہیں اے جناب کزن بھی نار لے آئے ہیں پوپیزاد بھی نار لے آئے ہیں مام ازاز بھی نار لے آئے ہیں براوی نار لے آئے ہیں استاد بھی نار لے آئے ہیں شکرت بھی نار لے آئے ہیں دوست بھی نار لے آئے ہیں یار بھی نار لے آئے ہیں کارکنان بھی نار لے آئے ہیں براوی نار لے آئے ہیں موسیقی